اسلام علیکم میرے عزیز و قارب میں ہوں شراب اسکر آج کی ویڈیو میں خوش آمدید دو ہزار آٹھ میں میں نے جب میں سعودی عرب میں تھا تو میں نے ایک موبائل خریدا تھا وہاں پہ نوکیا سکس ون ٹو زیدو کلاسک بہت بہترین اور شاندر موبائل تھا کافی دیر میں استعمال کرتا رہا خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی اکثر تصاویر جو ہیں وہ میں نے اسی موبائل کے ساتھ جو ہے وہ لی تھی اس وجہ سے مجھے اس موبائل کے ساتھ ایک بڑا عشق ساتھ ہو گیا تھا دو ہزار گیارہ میں جب میں پاکستان آیا تو اس موبائل میں کچھ فورٹ آیا تو میں ٹھیک کروانے کے لیے ہارل روڈ گیا تو سٹیٹ بینک سے جب آپ چمن آئس کرین کی طرف آتے ہیں تو ہارل روڈ کے مین روڈ سے پہلے ایک نالے کے ساتھ ساتھ روڈ اندر جاتا ہے تو اس کے اندر جا کے انڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک موبائل والا بیٹھا تھا مجاہد موبائل کے نام سے کروایا تو انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ بڑا بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر دیا میں ان کے کام سے بڑا متاثر ہوا اور ان کی امانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے ان کا نمبر جو ہے وہ کبھی بھی ڈلیٹ نہیں کیا اس کے بعد جب بھی کبھی موبائل ٹھیک کروانا ہوتا تھا یا میرے آفس میں کبھی بھی مجھ سے کوئی ریفرنس پوچھتا تھا اچھے موبائل والے کا تو میں انہی کا ریفرنس دیتا تھا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرے موبائل کی چارجنگ پورٹ خراب ہوگی میرا موبائل چارج نہیں ہو رہا تھا تو میں موبائل ٹھیک کروانے کے لیے جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے موبائل اپنے پاس رکھا اور اپنے شگیر سے کہا کہ اس کو کھول کے چیک کریں ان کے شگیر نے جب موبائل کھولا تو اس نے بتایا کہ وہ جو پوری سٹرپ ہے آپ کی وہ ایک ہی سٹرپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی ہنٹری بھی لگتی ہے اور اس کی اندر آپ کا چارجنی بھی لگتا ہے تو اس نے کہا یہ پوری سٹرپ چینج ہوگی میں نے ان سے چارجیز پوچھے تو انہوں نے کہا جی آپ چھ سرپے آپ کا لگے گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مکمل طور پر چینج کر دیں تو وہ مجاہد بھائی نے جب اس سٹرپ دیکھی تو اس نے کہا کہ آپ صرف چارجنگ والی اس کو ٹھیک کریں اور جو ہینڈ فری والی ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس لڑکے نے چارجنگ والی پورٹ چینج کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک تار لے کے تو وہ ہینڈ فری کی جو پورٹ تھی اس کے ساتھ اس کی صفائی کی اور موبائل کو دوبارہ فٹ کر کے مجھے کہا جی اب آپ صرف 300 دے دیں کیونکہ آپ کے میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ پیسے لگیں مجھے ان کا یہ جو تھا نا انداز ہمیشہ سے پسند تھا لیکن مجھے بڑا ہی حیرانگی ہوئی کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ اگزسٹ کرتے ہیں جو اپنا کام پوری اماندری سے کرتے ہیں اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مجاہد بھائی ہیں یہ اگر پیٹرول پمپے جائیں گے تو جس ریڈ پہ ان کو پیٹرول ملے گا اسی ریڈ پہ مجھے بھی ملے گا اور اسی ریڈ پہ ایک پرادو والے کو بھی ملے گا اگر یہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں کوئی گھی خریدنے جاتے ہیں یا آٹا خریدنے جاتے ہیں تو ان کو بھی اسی ریڈ پہ ملے گا جس ریڈ پہ عام انسان کو ملتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ شخص جو ہے وہ اتنی ایماندری سے کام کر رہا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ زیادہ پیسے لوں گا اسے تو اس میں اس کا خرچہ زیادہ ہوگا تو انہوں نے کمپرومائز کرتے ہوئے میری جو چیز تھی میرا خرچہ میرا خیال لگتے ہوئے انہوں نے میرا خرچہ کم کروایا تو میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے اصل پاکستانی ہیں اور ہمارے آج کے معاشرے میں یہی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا اصل چہرہ ہیں اور یہی وہ پاکستانی ہیں جن کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ان کے رسک میں برکتیں عطا فرمائے آج کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ صحابہی و بارک و سلم صلی اللہ